ٹک ٹاک سٹار گرل حریم شاہ اور سندل خٹک کے وارتی شخصیت سے تعلقات ہونے کا انکشاف ہوا ہے حریم شاہ اور سندل خٹک کی پشت پناہی ہو رہی ہے اور بیرون ملک سے ہو رہی ہے اس بات کا انکشاف سینئر صحافی مباسر لکمان کی طرف سے کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سینئر تذیہ نگار اور انکر پرسن مباسر لکمان نے کہا کہ حریم شاہ اور سندل خٹک سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان دونوں کی پشت پناہی ہو رہی ہے اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے ہو رہی ہے حریم شاہ اور سندل خٹک کو جواب دیتے ہوئے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں مباسر لکمان نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ دونوں لڑکیاں اکیلی نہیں ہیں یہ ایک پورے گروپ کام کر رہا ہے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے مباسر لکمان کا کہنا تھا کہ میرا ان سے نہ کبھی کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی ابھی ہے حریم شاہ اور سندل خٹک کے دبائی دورے اور اس سے متعلق آنے والی تصاویر پر بات کرتے ہوئے مباسر لکمان نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان دونوں کی بھارت سے تعلقات ہیں ان کا کہنا تھا کہ جس ہوتل میں ان کا قیام تھا وہ دبائی کا ایک نہایت مہنگا ہوتل ہے میں نے وہاں سے جب ان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے خبر ملی کہ ان دونوں کے وہاں کسی بھارتی سے تعلقات ہیں جو کہ ان کی وہاں ملاقاتیں کروا رہے ہیں یاد رہے کہ حریم شاہ اور سندل خٹک کے دبائی میں شیخوں کے ساتھ تصاویر وائرل ہو چکی ہیں بھارتی تعلقات پر مزید بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے فائیے اور دوسرے ملکی اداروں نے بھی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں ان کے بھارتی تعلقات کی معلومات موصول ہو رہی ہیں آپ ہماری رہنمائی کریں کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اپنی جوابی ویڈیو میں بات کرتے ہوئے مبشر لکمان کا خینا تھا کہ مجھ پر لگائے جانے والے سارے الزامات غلط ہیں اور ان تمام الزامات کے پیچھے کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک گروہ کا ہاتھ ہے کون سا گروہ ملکی یا غیر ملکی اس بارے سینئر تذیہ نگار اور اینکر نے کسی قسم کا کوئی انکشاف نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ مبشر لکمان نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ عریم شارس اندل خٹک میری مرضی کے بغیر والٹن ائرپورٹ میں میرے جہاز میں بیٹھیں جس کے خلاف میں نے والٹن ائرپورٹ منیجمنٹ سے پوچھا اور ان کے خلاف شکایات بھی جمع کروائیں اس طرح کی مزید اور باتیں بھی کہی گئی تھی جو کہ مبشر لکمان نے کہی تھی اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ جنگلات کی گارڈ کی بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور دوسری جانب اس شخصیت کے بارے میں جو کہ اب واقعاً شخصیت بن سکی ہے یعنی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ ہے کون آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ اس کا اصل نام فیضہ حسین ہے اور اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے تفصیلات کے مطابق ایک ویب سائٹ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز حریم شاہ کے شنافتی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی جس سے ان کا اصلی نام اور گاؤں کے گھر کے اڈریس سامنے آیا تھا زیلا محصیرہ کے آبائی گاؤں کی رہائش سکول ٹیچر نے بتایا کہ حریم شاہ نے ہمارے علاقے کا نام مٹی میں ملا دیا ہے اس کا یہاں کوئی نام لینے سے ڈرتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ اس کا تعلق اس گاؤں سے ہے جبکہ حریم شاہ کے خاندان والوں کو اس کی شہرت کے بدنامی سے کوئی غرض نہیں ہے ان کے مطابق حریم کا اصل نام فیضہ حسین ہے ان کے والد محکمہ جنگلات میں گارڈ کی حیثیت سے ملازم تھے جبکہ ان کے چچا ایک سکول میں بطور چپڑاسی کام کرتے ہیں اور والدہ قریبی سکول میں ٹیچر ہیں فیضہ کے شادی اپنے خالہ ذات سے ہوئی تھی اس شادی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی اس لیے طلاق ہو گئی اس شادی میں ان کے ایک بچی بھی ہے قبل ازین ٹک ٹاک آر حریم شاہ کا کہنا ہے کہ اگر کبھی بات کروں گی تو ثبوتوں کے ساتھ کروں گی ہماری تصویریں ایڈٹ کی جا رہی ہیں دمکیاں دی جا رہی ہیں نیجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دمکی نہ دے میں کسی کی دمکی میں نہیں آتی نہ بھی تک میں نے کسی کو کوئی دمکی دی ہے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی دوست نے کچھ ویڈیوز ریلیز کی تھی جو جھوٹی نہیں ہیں البتہ ان سے منصوب سوشل میڈیا پر پیغامات جھوٹے ہیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے کہا کہ ان ویڈیوز سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے انہی لوگوں سے پوچھے جن کی یہ ویڈیوز ہیں وہ حملات کو پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو ویڈیوز بھی انہی کے ساتھ بناتے ہیں ہم کل بھی خان صاحب کے ساتھ تھے آج بھی ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ میری پوری فیملی تحریک انصاف میں شامل ہے حریم شاہ نے یہ بھی کہا کہ میں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں عمران خان کی فین ہوں میرے نام سے جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو باتیں آئی ہیں میں ان کی تردید کر چکی ہوں دری اصنا ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے اپنی حالیہ انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ اس وقت باقو میں موجود ہیں اور کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تفصیلات کے مطابق حریم شاہ کا کہنا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمیں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دمکیاں مل رہی ہیں میرے نام سے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پر کے اکاؤنٹس ہیں جو کہ فیک ہیں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں اس وقت باقو میں ہوں اور کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان واپس آؤں گی لیکن ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اصل نام کسار ہیں یہ نام صرف پینز کے لیے رکھے گئے ہیں دنی اصنا ٹک ٹاک سٹارز حریم شاہ رسندل خٹک کے کون ہیں کون کون سے ترلکات ہیں کہاں سے آئی ہیں اس بارے میں بھی تفصیلات منظر عام پر آ چکی تھی سوشل میڈیا پر تحل کا برپا کرنے والی اصل نام اور عمرین کا پتا چل چکا تھا جنہیں خواتین عموماً بتانے سے گریز کرتی ہیں حریم شاہ رسندل خٹک کے پاس متعدد بڑی شخصیات سے متعلق خوفیہ مواد محفوظ ہے حال ہی میں انہوں نے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی ویڈیو لیک کی ہے جسے ٹک ٹاک سٹارز نے اپنے پاس ریکارڈ کر رکھا تھا تام ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا سوشل میڈیا پر حریم شاہ رسندل خٹک کے مبینہ شناکتی کارڈز اور پاسپورٹس کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جن میں ان کی وہ معلومات درج ہیں جو کہ سوشل میڈیا سارفین کے پاس موجود ہی نہیں تھی لیکن ہر کوئی جاننے کا شوقین نظر آتا تھا ٹک ٹاک سٹارز سندل خٹک نے اپنا اصل نام استعمال کیا جبکہ ان کی ساتھی حریم میں اپنا فرضی نام استعمال کیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی معلومات کی مطابق سندل خٹک کا حقیقی نام سندل شمیم ہے جبکہ ان کے والد کا نام علی ہے یہ ایک کرک کی تحصیل پانڈا دادو شاہ کے نواحی علاقے میں پانچ ستمبر انیس سو اچھانوے کو پیدا ہوئی ان کی عمر محض تئیس سال ہے جبکہ ان کے دوست حریم شاہ نے ٹک ٹاک پر اپنا فرضی نام استعمال کیا ہے ان کا نام اصل نام فیضہ حسین اور والد کا نام زرار حسین شاہ ہے ازیرا محصرہ کے علاقے شیرگرڈ ہڑیالہ میں دسمبر انیس سو اکانوے کو پیدا ہوئی ان کی عمر اٹھائیس سال ہے جس کی انہوں نے دو دن قبل سال گرہ بھی منائی دونوں سٹار کی تعلیم سے معلومات ابھی تک سامنے نہیں آسکیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی معلومات سے ابھی تک دونوں نے کوئی تردید نہیں کی ہے تام ویڈیو لیک معاملے میں نیا مورتب آیا جب بھولا ریکارڈ نے حریم شاہ کی کچھ تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ میں ڈالی اور پیغام جاری کیا کہ ویڈیو لیک کرنے والی کی اب خود ویڈیو لیک ہوگی یہ تمام تر باتیں جاری ہی تھیں کہ اسی اثنا میں والد کا پیغام بھی سامنے آ گیا حریم شاہ کے والد نے ویڈیو بیان میں رد عمل دیا اور اس رد عمل میں وہ روتے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹک ٹاک سار حریم شاہ کے والد کا ویڈیو پیغام منظر آم پر آیا تھا جو کچھ سی دیر میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا حریم شاہ نے والد کے ویڈیو پیغام پر رد عمل بھی دیا انہوں نے پاک فوز سے اپنے خاندان کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ بھی کیا جنگ اخبار میں شاہ ایک ریپورٹ کے مطابق حریم شاہ نے کہا کہ والد صاحب سے ویڈیو پیغام کس نے اور کیوں ریکارڈ کروایا جلد بھی بتاؤں گی پاک فوز اور چیف جسس سے اپیل کرتی ہوں کہ میری فیملی کو سیکیورٹی فراہم کی جائے کیونکہ انہیں ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے خیال رہے کہ حریم شاہ کے والد زرار حسین شاہ کا اپنا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنا درد بیان کرنے کے لیے جن بھی لوگوں کو اور میرے رشداروں کو تکلیف پہنچی ہے مجھے اس سے شدید صدمہ ہے اور میرے پاس معذرت کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں وحصیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے انہوں نے کہا کہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھایا بس ایک بار مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے لیکن میں نے ان کو رازی کر لیا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے ان کی بددعا لگ گئی ہے میں نے بہت عذیتی بھی اٹھائیں مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ہمارے علاقے اور بزرگوں کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پر میں بہت رنجیدہ ہوں میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں کو نرم کر سکوں زرار شاہ نے مزید کہا کہ ہمارے ملکی بکار کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس پر میں بہت فکر مند ہوں زرار شاہ کا کہنا ہے کہ شاید میرے کسی ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندہ ہونا پڑا جس وجہ سے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی تعلیم دلوائی اس نے بہت اچھے نمبر بھی لیے ایک باپ جو بھی کر سکتا ہے میں نے کیا لیکن اس کا سیلہ مجھے بہت برے طریقے سے دیا گیا زرار حسین نے لوگوں سے دعا کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دعا کریں حریم شاہ دوبارہ سے فیضہ شاہ بن جائے ان کی وجہ سے جن کی عزت خراب ہوئی ان سے میں بھی معذرت خواہوں انہوں نے کہا کہ میرے بچے راتوں کو سو نہیں سکتے لیکن انسان ہیں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ہمارے خاندان کی عزت رکھ لے آپ اس تمام طرح صورتحال سے حساب لگا لیجئے کہ فواد چودری اس تمام طرح صورتحال کو اپنے اوپر لے چکے تھے اور انہوں نے اسی وجہ سے مبشر لکمان کو تھپڑ بھی دے مارا اس کے بعد فواد چودری نے اینکر مبشر لکمان کو تھپڑ موارنے کی معاملے پر تفصیلات فرام کرتے ہوئے سماد جی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اینکر مبشر لکمان جیسے لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے صحافیوں کو بینکاب کرنا سب کا فرض ہے مبشر لکمان جیسے لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں یہ وہ تواعفیں ہیں جو صحافت میں گس گئی ہیں ایسے صحافت دلالوں کو بینکاب کرنا سب کا فرض ہے یاد رہے کہ ذرائع کا کہنا تھا کہ محسن لگاری کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کے دوران ٹی وی اینکر مبشر لکمان کے ساتھ جگڑا ہوا تھا وفاقی وزیر فباہ چودری نے مبشر لکمان کے موں پر تھپڑ رسید کیا تھا اور اس دوران جانگیر ترین عساق خاکوانی اور فباہ چودری آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ٹی وی اینکر مبشر لکمان کے آتے ہی وفاقی وزیر فباہ چودری کا ان سے جگڑا ہو گیا مذکورہ ٹی وی اینکر نے حریم شاہ سے متعلق ان پر الزام لگایا تھا فباہ چودری نے ٹی وی اینکر کو تھپڑ مارا جسے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور تقریب میں موجود شخصیات میں بیچ بچاؤ کر آیا یاد رہے کہ فباہ چودری نے اس سے قبل فیصلوات میں ایک ٹی وی اینکر کو بھی تھپڑ مارا تھا اور کچھ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں انہیں در آ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ معاملہ صرف اور صرف اس وقت بھی ذاتیات کا تھا اور اس وقت بھی ذاتیات کا ہے اسے صحافت اور صحافیوں سے نہیں جڑا جانا چاہیے لیکن در حقیقت یہ واقعتاً ایک اہم بات ہے کہ کسی بھی وزیر کو زیب نہیں دیتا اگر اس کی عزت کو اچھالا گیا ہے اس کی عزت نفس مجروع کی گئی ہے تو اسے عدالتی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا اگر قانون اپنے ہاتھ میں ہی لے لیا جائے گا تو پھر تمام تر لوگ اپنے ہاتھ میں ہی قانون اندائی ہوگی اور یہ کافی معلومات افضا ویڈیو رہی ہوگی